دوستو بھارت کا ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا سپنا ہی رہ گیا آسٹریلیای ٹیم کے خلاف فائنل میں ہار کے بعد بھارت کو بڑا جھٹکہ لگا ہے لیکن اب کچھ چوکانے والے فیصلے سامنے آئے ہیں جو بھارت کے لیے کافی بھاری پڑے خاص طور پر ٹریویس ہیڈ اور امپائر نے بھارت کے ساتھ میں بہت بڑی بے ایمانی کی ہے اور یہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی رہا لیکن اب ٹریویس ہیڈ نے بڑا بیان دیتے ہوئے بھارت کی ٹیم سے مافی مانگی ہے اور کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جسے سن کر آپ بھی انہیں دل سے سلام کروگے تو کیا ہے پوری خبر آخرکار کیا کچھ کہہ دیا ہیڈ نے اپنے بیان میں سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو دل سے سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو ورلڈ کپ دوہزار تیس کا سماپن ہو چکا ہے جہاں اس ورلڈ کپ میں بھارت کو فائنل جیتنے کا پربل دعویدار مانا جا رہا تھا کیونکہ بھارت نے اپنے سبی دس کے دس میچ جیتے تھے اور فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی جس میں سے ایک میچ آسٹریلیا کو بھی ہرایا تھا تو ایسے میں سب کو یہی امیدیں تھی کہ بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر بارہ سال بعد ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے گا لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا اور آسٹریلیا نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے بھارت کو ہرا کر فائنل تو جیتا ساتھ میں انہوں نے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا دل بھی توڑ دیا آپ کو بتا دیں کہ اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے دو سو چالیس رن بنائے اور جواب میں آسٹریلیا نے محض چار وکٹ گوا کر اس لکشے کو آسانی سے حاصل کر دیا جہاں آپ کو بتا دیں گی بھارت کے لیے رویت شرما کے علاوہ کوئی بھی بلے باز کھل کر نہیں کھیل پایا حالانکہ ضرور کولی اور راہل نے ففٹی بنائی لیکن وہ بھی بھارت کو ایک بڑے سکور تک نہیں پہنچا سکے جس کے جواب میں لکشے کا پیچھا کرنے اتری آسٹریلیا کی شروعات تو خراب رہی لیکن ہیڈ نے شدک لگا کر میچ کو ایک طرفہ کر دیا اور آسٹریلیا کو چھے وکٹ سے فائنل کا مہا مخابلہ جتا دیا لیکن دوستو اب ایک بے حدی چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے جس سے کروڑوں بھارتیوں کا دل ٹوٹا ہے اس میچ میں آسٹریلیا کے کھلاڑی اور امپائر نے بھارت کے ساتھ میں بے ایمانی کی ہے یہ آپ کو بتا دیں گی اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا روہیت شرما کا آؤٹ ہونا جب روہیت بلے بازی کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ بھارت ساڑھے تین سو رنوں تک آسانی سے پہنچ جائے گی لیکن دس میں اوور کی چوتھی گین پر میکسویل نے روہیت کو ہیٹ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا دراصل روہیت آؤٹ نہیں تھے لیکن جب ہیٹ نے کیچ پکڑا وہ کیچ نہیں تھا اور گین بھی زمین کو چھو گئی تھی جو کہ آپ اس تصویر میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہو اور اس طرح سے بھارت کے ساتھ میں بے ایمانی کی گئی تھرڈ امپائر نے بھی اس پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا اور اسے اگنور کر دیا لیکن اب اس گھٹنا پر خود ٹریویس ہیٹ کا بڑا ریاکشن سامنے آیا ہے اور انہوں نے کچھ چوک آنے والے بیان بھی دیئے ہیں جہاں دوستوں ہیٹ نے انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ضرور ہمارے چھٹے خطاب کو جیتنے سے کافی زیادہ خوش ہوں ہماری ٹیم نے اس پورے ٹورنمنٹ میں کافی بہتر پردرشن کیا تھا جس کا پریڈام آج ہمارے سامنے ہے ہمیں ہمیشہ بنداز طریقے سے کھیلنا آتا ہے بلکہ ہم سے زیادہ ہی تھی کیونکہ بھارت نے اس پورے ٹورنمنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا تھا لیکن اب جو میرے کیچ کے فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں ان کے لیے میں بولنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ جب میں نے کیچ پکڑا تو ہم سبھی سیلیبریٹ کرنے لگ گئے اور وہ وکیٹ بھی انفارم بلے باز روہت شرما کا تھا لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ گینج زمین پر لگ گئی ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یہ اپیل بھی نہیں کرتا باقی اس میں غلطی میری نہیں بلکہ تھرڈ امپائر کی ہے ان کو اس کو صحیح سے چیک کرنا چاہیے تھا باقی میں روہت کے لیے کافی نراش ہوں کیونکہ وہ اس ٹائم اچھے سے بلے بازی کر رہے تھے وہیں روہت کولی بھی اس بار ٹروفی کو جیتنا ڈیزرف کرتے تھے کیونکہ دونوں نے اس ٹورنمنٹ میں کافی لا جواب پردرشن کیا تھا اور اپنی ٹیم کو یہاں تک لائے تھے باقی پھر بھی بھارت نے اچھا پردرشن کیا ہے اور وہ بھی ایک چیمپین ٹیم ہے تو دوستوں آپ کی اس پر کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کمنٹ کر ضرور بتائیں